او یار میں سنانا ہاں میں انہوں ترتیب نہ لان دے اور کاری سلیم صاحب نے جدی لمحی لسٹ پڑھاتی میں انہوں لگ دا ہے ساری رات دا ٹیم میرے کو لی ہے استاد جی میں ایک جگہ تے پڑھ رہے اسی پڑھ دے ہیں پڑھ دے ہیں میں انہوں ہے جو میں ہون بچے نے نہیں پرچیاں پکڑائیاں اے میں میں انہوں پرچیاں کسی نے آکے پکڑائی نا پرچی تے میں سمجھے جو میں کاری سلیم صاحب نے میں انہوں فرمیش کی تھی کچھ کلامہ دی شاید اے بھی کچھ کلام فرمیشی کرنا چاہ رہے نے تو میں جناب بھائی آصف صاحب میں نے پتہ تو دی کیوں گھوسین آلوے گھنڈے ہیں ہاں جی تے او میں کاری آصف صاحب پرچی پھڑی ہاتھ چا تے دوجہ ہاتھ چا مائے کے پکڑیاں سی ایک کاتھنا بڑا اکھا سو کھو کے پرچی نو کھولیا کھول کے غورنل اتے ویکیا تے او دے تے لکیا سی حضرت آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے میں کیا راب کرے خیر فرماوے فضل کرے اپنا کرم اپنے حبیب دے صدقے دنال جدو دنیا تے رکھے عقیدہ توحید تے قیم رکھے رب العالمین سونے نبی دی ختم نبوت علیہ عقیدہ تے قیم رکھے صاحب اور اہل بیعت دی محبت تے قیم رکھے اولیاء اللہ دے عدب احترام تے قیم رکھے جدو دنیا تے لیا جائے راب سونا تے ایمان دی حالتے چلے جائے تے میں کہ جانا تُسا میں تے میں بھی جانا سارے نے جانا ہے تے جدو رو پرچی آئی سیمون دے تیری میرے بانی تُو میرے آس تے ازرائیل نہ بانی تے انہیں پرچی لے کے آیا تے منہ ایمیں شک پہ آیا تے قرآن سلیم صاحب اے سننا سنے نبی دے عقیدہ ختم نبوت او تے الحمدللہ ہر جگہ تے بیان کری دے انہیں نے حکم فرمایا کہ پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا ایس دور دا سب تو بڑا بدبخت دشمن لانتی مردود حجرت گاموان کھانا اوزدے بارے اکھے کوش دسو ہارے وینلے آقا ہارے وار لانتی ایدوے تھوڑی جی کو کٹ کریا جی ایدوے جی کو تھوڑی جی کٹ کر ہارے وینلے آقا ہارے وار لانتی قادیانی جھوٹا سی مکار لانتی ایدوے تھے صبح آنا اللہ نہیں کہنی ہاں تو انہوں میں نالر لالنہ بڑا آسان طریق ہے جدو اے لفظ آئے نا مکار تُس ہی کٹ دے نہیں پٹکار تے اچھی کہنے لانتی کی کہنے صحیح گلے بڑی پیاری رات ہے بڑی سونی رات ہے راب بھی راضی ہوئے گا تے اوہ دا سونا محبوب بھی راضی ہوئے گا ہارے وینلے آقا ہارے وار لانتی قادیانی جھوٹا سی مکار لانتی قادیانی جھوٹا سی مکار لانتی کانی او دی آخ کانی او دی آخ اوہ دا بیٹ بیٹ تکنا نبی او نو چاڑ کی سنو کرنی رکھنا نبی او نو چاڑ کی سنو کرنی رکھنا انہوں نے سوال کالے اور انہوں نے پوچھ لیا حجر جی کانا ہنڈی کانا ہنڈی انہوں نے کہا تسیہ گالکی پایا میں اپنے کپڑے پایا نے گھائی رہ دو ہی گالدہ ہوا گالکی ہے انہوں نے کہا اللہ خلانت رب العالمین تن دنیا تا زلیل کر رہا کیونکہ تُو پیارے محبوب دی ختم نبوہ دا انکار کیتا ہے پیارے محبوب دی ازواج دا انکار کیتا ہے پیارے محبوب دی بنات دا انکار کیتا ہے پیارے محبوب دی لادلے نواسیاں دا انکار کیتا ہے رب تن دنیا تا زلیل کر رہا او بھئی مان تُو خیار نہ لے اپنے کپڑے نہیں پائے بیغم دا لینگا پائے ایک اور پھر کسی موقع ہے تو بوتھا چکے تھا ٹوریا جان رہا تھا پھر کوئی بلی میل پہ انہوں نے پھر سوال کر رہا ہے اے سیرتے کی بنے آجے میں پاک بنی ہی ہے غیر ہے تو ہی گالے ہوا گالگی ہے انہوں نے کہہ وہی گالے لا خلانت اور بھئی امان مردود رابطے نو حضور دی کستاخیہ نے وجہ تو دنیا تا زلیل کر رہا ہے اے تو اپنی سیرتے پاک بنی بیغم دی شلوار بنی آکھو مرزے تعلانت مرزے مردود تعلانت مرزے ملہون تعلانت حضور دی دشمن تعلانت حضور دی گستاخ تعلانت اگر تھکے نہیں تو ہونزرہ بلندہ آوازنا جواب دینا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس آخری دو تین شیر ختم نبوت پڑھے پیقے اپنی حاضری مکمل کر دینا جڑیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام تے سہی